بسم اللہ الرحمن الرحیم دونوں سیکھ لیے اور اس ویڈیو کی ابتدہ میں ہم نے یہ دونوں چیزیں نکال لیے اور اب ہم تیسرے پریکٹیکل کی طرف سٹیپ بائی سٹیپ آگے جاتے ہوئے تو دوستو اب چلتے ہیں تیسرے پریکٹیکل کی طرف یعنی کہ ٹیک اپ لیور ریموووینگ ٹیک اپ لیور انسٹالنگ تو چلیں شروع کرتے ہیں دوستو یہ دیکھئے یہ ٹیک اپ لیور یہ جو ہمارا ٹیک اپ لیور ہے یہ ابھی اس کے اندر انسٹال ہے تو اب ہم اس کو ریمووو کر لیتے ہیں دوستو یہ دیکھئے یہ ٹیک اپ لیور کا لنک کرنک جو ہے کرنک کا جو ایک اسکرو اس کے پیچھے لگا ہوا ہے یہ اس جگہ پہ یہ کرنک اس طرف ہے جس طرف یہ لیفٹ اسکرو لگا ہوا ہے لیفٹ اسکرو کے بلکل سیر اوپر اس جگہ ایک اسکرو ہے اور مشین ایک اسکرو اس کے بعد یہ اس جگہ پہ لگا ہوا ہے تو جب ٹیک اپ لیور کھولا جاتا ہے تو سب سے پہلے کونسا اسکرو کھولے جاتا ہے تو سب سے پہلے وہ اسکرو جو لیفٹ چوڑی کی طرف ہے نہیں کھولا جاتا بلکہ اس کے بعد والا یعنی کہ روٹیشن کا مشین جو کہ انٹی کلوک وائز روٹیٹ کرتی ہے یعنی کہ گھومتی ہے یہ دیکھیں یہ انٹی کلوک وائز گھوم رہی ہے تو یہ جا تو لیفٹ اسکرو کے بعد والا جو اسکرو یعنی کہ روٹیشن کا دوسرا اسکرو روٹیشن کا پہلا اسکرو لیفٹ اسکرو کو بلکہ سامنے یہ آگیا اور روٹیشن کا دوسرا اسکرو لیفٹ اسکرو کے بعد یعنی کہ یہ آگیا تو جب ٹیک اپ لیور کھولا جاتا ہے تو سب سے پہلے جو اسکرو کھولا جائے گا وہ دوسرا والا ہے روٹیشن کا دوسرا اسکرو کھولے جائے گا اگر آپ پہلا اسکرو کھولنے کی کوشش کریں گے تو آپ اس کا جو سرفیز ہے وہ خراب کر دیں گے اور وہ کئی چوٹوں کے بعد بھی نہیں کھولے گا کیونکہ وہ اسکرو کی وجہ سے چیک ہوا ہوتا ہے تو جب ہم پہلا اسکرو یعنی کہ پہلے یہ روٹیشن کا دوسرا اسکرو کھولتے ہیں تو اس کا جو چیک ہے وہ ہڑ جاتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ آسانی سے کھول جاتا ہے تو دیکھئے دوستو یہ اس کا پہلا اسکرو ہم کھول لیتے ہیں یہ دیکھئے ہاتھ کی مدد سے یہ پیچھے کی سائٹ سے یہ دیکھئے یہ ہم نے پیچکس کو اندر کیا ہے یہ دیکھئے یہ اس کا پہلا اسکرو ہے اب اس کو آپ کھول لیجیے اب اس کے بعد آپ واپس اس کو یہ جو اس کے اوپر والا اسکرو ہے اب آپ اس کو کھول لیجیے تو یہ آسانی سے کھول جائے گا ورنہ اگر پہلے آپ اس کو کھولنے کی کرشش کریں گے تو آپ جو ہے اس اسکرو کو خراب کر بیٹھیں گے یہ دیکھئے دونوں اسکرو لوس کرنے کے بعد یہ دیکھئے یہ ہمارا لوس ہو چکا جب یہ لوس ہو جائے تو اس کو بہار نکالنے کے لئے اس کو نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ٹیک اپ لیور پہل کیل کیسی چوٹ کرتے رہے ہیں اور اس کو پکڑ کے باہر کی طرف کھیچیں یہ دیکھئے یہ 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 دیکھئے یہ 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 دیکھئے یہ پورا جو ہے ہمارا لنک نکال آیا ہے یہ لیفٹ سکرو تو یہ جو ہمارا لیفٹ سکرو ہے دیکھئے تو ہم اس کو کھول لیتے ہیں یہ دیکھئے یہ اولٹی چھوڑی کا ہے یہ اولٹی طرف جہاں پر ٹائٹ کیا جاتا ہے وہاں پر یہ کلوک وائز جب ہم اس کو گمائیں گے تو یہ کھل جائے گا یہ دیکھئے یہ لنک جہاں ہم نے پہلے دوسرے پر ایکٹیکل میں بھی نکالنا اور لگانا بتایا تھا یہ لنک یہ کرنک یہ کرنک راڈ اور یہ بہرنگ اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو لنک پین ہے اس پین کو کیسے نکالا جاتا ہے دوستو سب سے پہلے جو ہے مشین کا جو بیک کا سرفیز ہے اس طرف دیکھی یہ ایک سراخ اس سراخ میں یہ اس پین کا سکرو ہوتا ہے اور بعض میں یہ اوپر کی طرف ہوتا ہے بعض میں یہ اس ماشین میں اس موڈل میں پیچھے کی طرف ہے تو ہم اس کو کھول لیتے ہیں دیکھیں دیکھیں ہم نے اس کو کھول لیا اس کو کھول لینے کے بعد آپ پیچھ کسی کی مدد سے اس کو پہلے اپنی جگہ سے ہڑا دیئے یہ یہ جب یہ اپنی جگہ چھوڑ دے گا جب یہ اپنی جگہ چھوڑ دے یہ آسانی سے نکل آئے گا تو اب اس کے نکالنے کا بھی وہی طریقہ ہے یعنی کہ جب یہ اس کو یہ دیکھیں یہ جب ہمیں ایسے نکالنے گا تو یہ نہیں نکلے گا اب اس کو نکالنے کا کیا طریقہ ہے کہ آپ ٹیک اپ لیور کو اس سے لیتا کر دیتے ہیں اس کو ایسا پکڑیے اور یہ ٹیک اپ لیور ہے اس کو اندر کی طرف چھوڑ کر آئی یہ دیکھیں یہ ٹیک اپ لیور ہے لیتا ہوگی ہے اب یہ بہت آرام سری آپ کا بہار آ جائے گا یہ ریکھیں تو یہ اس طریقے سے ہم نے ٹیک اپ لیور کو مشین سے آزاد کر دیا یعنی کہ ٹیک اپ لیور کو ریموف کر دیا تو اب ہم اس چیز کو دیکھ لیتے ہیں کہ اس کو لگایا کس طرح جاتا ہے تو اس کو لگانے کا طریقہ یہ ہے کیجئے دیکھئے تو دوستو اب ہم ٹیک اپ لیور کی انسٹالنگ کا طریقہ دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھئے یہ لنک لنک کے اندر جو ہے یہ لنک ہم نے ایسے ہی نکالا تھا تو اس کو اس سے الٹا کر لیجئے یہ اس کے اندر ایسے اس طرف چل رہا تھا تو آپ اس کو ایسے رکھ لیجئے اور اس بیڈنگ کو لیجئے اور بیڈنگ کو یہ اندر کر دیجئے اور بیڈنگ کو اندر کرنے کے بعد آپ اس کو ٹیک اپ لیور کو بیڈنگ کو اندر کرنے کے بعد ٹیک اپ لیور کو بلکل اس کی ایک سوٹ کا یہ یا ایک یا ڈیر سوٹ کا فاصلہ ہو آپ اس کو اس طریقے سے کر دیجئے اس طریقے سے کرنے کے بعد یہ جو ہول ہے آپ اس کے ہول میں اس کو لگائیے یہ دیکھئے یہ ہم نے اس کو لگایا لگانے کے بعد یہ جو ٹیک اپ لیور کی کنڈی ہے اس کو باہر نکال دیجئے باہر نکالنے کے بعد اس کو کسی بھی چیز سے ہل کی سوٹ لگائیے یہ دیکھئے یہ اندر فیکس ہو گیا جب یہ فیکس ہو جائے تو اس کا طریقہ کہ اس کا روح کہاں پر کیا جائے گا تو روٹیشن کا جو دوسرا اسکرو پہلا اسکرو پہلا اسکرو جو ہوگا یہ دیکھیں یہ جہاں پر یہ یہ کھانچہ ہے اس کھانچے کے ساتھ ہی جو پہلا اسکرو روٹیشن کا اس روٹیشن کے پہلے اسکرو کی طرف اس کا روح کر دیجئے یہ دیکھیں ہم نے روٹیشن کے پہلے اسکرو کی طرف اس کا روح کر دیا اور اب ہم اس کو ٹائٹ کر لیتے ہیں دیکھیں جب آپ اس کو ٹائٹ کریں گے تو اس کو ہلاتے جائیں آئیسٹہ آئیسٹہ تو یہ اپنی جگہ پہ جب بیڑھ جائے گا اگر ڈھیلا ہوگا تو یہ ایسے ہلے گا اور جب یہ ٹائٹ ہو جائے گا تو یہ ہلنا بند ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ ہم نے پہلا اسکرو ٹائٹ کر دیا اب یہ ہم اس کا روٹیشن کا جو دوسرا اسکرو ہے وہ ہم ٹائٹ کر دیتے ہیں یہ دیکھیں دیکھیں روٹیشن کا دوسرا اسکرو ہم نے ٹائٹ کر دیا یہ دیکھیں اس کے بعد یہ جو شاوٹ لنک تیک اپ لیور کا یہ جو یہ لنک ہے اور یہ جو کرینک پن ہے کرینک پن کو جو ہے آپ اس لنک کے اندر ڈال دیجئے اور اس کے اندر ڈالنے کے بعد اس کو اتنا ہی یعنی کہ آگے سے صرف ایک سوٹ آگے سے ایک سوٹ نکال لیا اور اس کی یہ جو اگلے پن ہے اس کو ٹائٹ کر دیور کے اندر جو ہے فکس کر دیجئے یہ دیکھیں کہ ہم اس کو ٹائٹ کر دیور کے اندر فکس کر دیتا ہے اور اس کے بعد یہ جو اس کی اپنی جگہ ہے پن کی اس کی اپنی جگہ پہ لے جائیے اور اس کی اپنی جگہ پہ لے جانے کے بعد کسی بھی چیز سے اس پر آئیس آئیس سے چھوٹ لگائیے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ اپنی جگہ پہ بیٹھ گئے یہ اپنی جگہ پہ جب بیٹھ جائے تو اس کے اندر ایک گروپ ہوتا ہے تو اس گروپ کو آپ دیکھ لیجئے کہ وہ گروپ کہاں ہے پھر آپ اس کو رکھئے اور پھر اس کا اسکرو اس میں ٹائٹ کر دیجئے یہ دیکھئے جب آپ اس کو ٹائٹ کر دیں گے تو یہ اپنی ایگا پہ جام ہو جائے گا اب آپ اس کو چیک کیجئے دیکھئے دوستو یہ تھا ہمارا پریکٹیکل تیک اپ لیور ریموووینگ تیک اپ لیور انسٹالی جو آپ نے آج کے پریکٹیکل میں دیکھا چوتے پریکٹیکل میں ہم مین شافٹ کو نکالیں گے مکمل اور اس کو لگائیں گے تو آپ سے چوتے پریکٹیکل میں ملکات ہوگی اللہ حافظ اسلام علیکم ریموووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو